پیارے دوستوں آج ہم ایک کہانی آپ کو سنائیں گے تتھا یہ کہانی آپ کو یہ بتائے گی کہ جو لالچ ہے وہ بہت بری بلا ہے منشی کو جیون میں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے ایک بیتی تھا تتھا وہ بیتی ہمیشہ پرماتما سے پراتھنا کرتا تھا کہ اے پرماتما مجھے دھن دے دو میں بہت ہی گریب آدمی ہوں میں اپنے بچوں کا پالن پوشن نہیں کر سکتا مجھے دھن دے دو دھن کی بہت عوشکتہ ہے بہت عوشکتہ ہے دن رات کرتے 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 وہ پانچ سال پراتھنا کرتا تھا پرماتما کے آگے ہاتھ جوڑ کے کرتا تھا پراتھنا تو پرماتما اس سے خوش ہو گئے اس نے اس پرماتما نے ایک سادو کا بیش دھارن کیا تتھا اس بیقتی کے پاس پہنچ گئے تتھا اس بابا جی نے اس کو کہا بیٹا مجھے آپ کو کچھ دینا ہے تو وہ بیقتی خوش ہو گیا وہ کہتا کہ بابا جی آپ کو بھوان نے بھیجا ہے تو بابا جی نے کہا ہاں مجھے بھوان نے بھیجا ہے میں کچھ دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا دو مجھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹے مانگ کیا مانگتا ہے مجھ سے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے دھن دے دیجئے انہمت دھن مجھے اس کے بہت ہی عوشتہ ہے بابا جی کہنے لگے کہ بس دھن کی عوشتہ ہے اتنی سی بات پیسہ چاہیے تمہیں یہ لوگ چار موبتیاں پہلی موبتی جہاں بھج جائے وہاں آپ کو تامبے کی اشرفیاں ملیں گی تامبے کے سکے اس کو کھوڑ دیئے اور اس کو بیچ دیجئے دھنی دھن آ جائے گا دوسری موبتی جہاں بھج جاتی ہے وہاں چاندی کی اشرفیاں ملیں گی اس کو بھی بیچ کر اور ادھگ دھن آ جائے گا اس چاندی کی سکھوں کو بیچ کر اور بھی ادھگ دھن آ جائے گا پھر بھی اور ادھگ دھن کی لالسہ ہے تو آگے چلے جانا موبتی کو جلا کر جہاں موبتی ختم ہو جائے بھج جائے وہاں سونے کی اشرفیاں ملیں گی سونے کی سکھیں ملیں گے سانند آپ کے پاس دھن ہو جائے گا آپ کے بچے کبھی بھوکھیں نہیں مریں گے یاد اکھنا ایک موبتی اور بھی ہے یہ کبھی مت چلانا تثہ اس کے بھجنے سے تمہارا سرناش ہو جائے گا تو یہ کہہ کر بابا جی وہاں سے چلے گئی تو وہ منشے بہت خوشی سے پارد ہو گیا وہ پہلی موبتی کو جلاتا ہے تثہ جہاں بھج جاتی ہے وہاں سے تامی کے شرفیاں نکلتی ہے وہ اور آگے جاتا ہے پھر چاندی کے شرفیاں نکلتی ہیں وہ کہتا ہے اب مجھے سونے کے سکے چاہیے تو اس نے موبتی چلا دیتی سری تو دیکھتا ہے جہاں موبتی بھج جاتی ہے وہاں سونے کے سکے نکلتی ہیں خوشی سے پاگل ہو گیا وہ کہتا ہے آگے کیا نکلے گا اس کو اس سمیں لالچ ہو گیا لالچ جو انسان کی بدھی کا مناش کرتا ہے انسان کو سوچنے سمجھنے کی شکتی کا مناش کرتا ہے اس وقت کے مستقش پہ وہ لالچ بیٹھ گیا اب وہ سوچنے لگا کہ ہاں آگے تو ہیرے موتی ہیں یعنی پہلا تامبہ تھا پھر چاندی ہے پھر سونا ہے اس کے بعد تو ہیرے موتی ہے ہیرے موتی کا ویلیو سونے سے زیادہ ہے تو اس نے چوتھی موبتی کو جلا دیتا ہے وہ چل پڑتا ہے جیسے وہ بھج جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے بابا جی کی چیتاؤنی کو بابا جی کہتے تھے جہاں چوتھی موبتی بھج گئی وہاں تیرا سرو ناش ہے تو وہ بھول جاتا ہے لالچ سے انسان کی بدھی ختم ہو جاتی ہے تو وہ وہاں خدای کرتا ہے خدای کرتا ہے تو نیچے ایک مندر ہوتا ہے وہاں ایک ویقتی چکے چلا رہا ہوتا ہے تو وہ ویقتی اس ویقتی کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس ہیرے موتی ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں میں چکے چلا رہا ہوں آپ اس چکی کو چلاو میں آپ کے لئے لے کے آتا ہوں جیسے ہی پہ لالچی ویقتی چکی کو پکڑتا ہے چکی اس منشع کو پکڑ لیتی ہے تو جسے وہ چکی چھوٹی تھی وہ ہس پڑتا ہے کہ تم بھی لالچی ہو یہ ہے سرو ناش والی چکی ہے اس کو چلاتے ہو یہ تم سے چھوٹے گی نہیں کبھی نہیں چھوٹے گی جیسے ہی ایک اور منشع کے اس گھڑے میں گرے گا تثہ لالچ سے تم اس کو کہو گے ہاں میں آپ کے لئے ہیرے موتی لے کے آتا ہوں تو وہ چکی اس کو بھی پڑ لے گی جیسے تم کو پڑ لیا تو تم مقت ہو جاؤ گے اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ چہتا ہوں نہیں دیتا ہوں بھیا کبھی لالچ مت کرو لالچ ایک ایسا گھڑا ہے جس میں انسان گر جائے پھر بہار نہیں نکل سکتا کبھی بہار نہیں نکل سکتا اس لئے پرماتمہ سے پراتنہ کیجئے ہے پرماتمہ مجھے کبھی لالچ مت دینا ہے پرماتمہ میں آپ سے مائع دھن دولت نہیں مانتا مجھے تو اچھی بدھی دو بدھی دو ہے پرماتمہ مجھے دھن نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے بدھی چاہیے کیونکہ یہ چھے فٹ کا جو انسان ہے اگر اس کی بدھی گئی تو دھن یہیں کا یہیں رہ جائے گا اس لئے ہماری پراتنہ میں پرماتمہ سے یہ نویدن ہونا چاہیے ہے پرماتمہ مجھے دھن کی عوشتہ نہیں مجھے اچھے کاریوں کے لئے صد بدھی دو تو اس پرمات سے آپ کا لالچ ختم ہو جائے گا او مشانتی اللہ